ناول غازی بائی ابو شجا ابو وکار کس دمبر ایک رائیل نپال ائرلائنز کے جہاز نے کھٹپڑنو ائرپورٹ پر ٹھیک چار بجے رنوے کی طرف بڑھنا شروع کیا میں کھڑکی کے ساتھ والی سیٹ پر بیٹھا تھا اس وقت میں حقیقتاً ڈرا ہوا تھا خوف کی لہریں میرے جسم کے آر پر ہو رہی تھی میری نظریں ائرپورٹ بلڈنگ کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک لگی ہوئی تھی ہر لمحے یہی خیال گزرتا تھا کہ اب پولیس کی جیپ نمہ دار ہوگی اور پائلٹ جہاز کو ٹکسی وے پر ہی روک لے گا اور پولیس مجھے گرفتار کر کر لے جائے گی اگرچہ ایسے محرلے پہلے ابھی کئی بار مجھ پر گزر چکے تھے لیکن ساڑھے تین سال تک مسلسل زندگی اور موت کا کھیل کھین لے کے بعد اب میں ذہنی طور پر ٹوٹ پھوٹ چکا تھا اب تو بعد یہاں تک آ پہنچی تھی کہ ایک طرف آزادی اپنا وطن اپنا گھر اور گھر والے اور دوسری طرف تھرڈ ڈگری ٹورچر کے ساتھ عذیت ناک موت ان دونوں کے بیچ محض چند منٹوں کا فرق تھا محض چند منٹوں کا کسپن نے زندگی کی بازی کھیلتے ہوئے مجھے ہمیشہ تین اکے دیئے تھے لیکن ہر بار تو تین اکے نہیں ملتے اب تو یہ آخری داؤ تھا اگر بازی الٹی پڑ گی تو خوف کی لہن نے مجھے ایک چھٹکا دیا میں نے آنکھیں بند کر لی اور سب کچھ اس قادر مطلق پر چھوڑ دیا جس کی طاقت اور قدرت کی کوئی حد نہیں انسان اس کے سوا کر بھی کیا سکتا ہے انسانی جد و جہد ایک ہی ایک حد ہوتی ہے اس کے بعد رب العزل جلال والاکرام کی رضا کا محتاج اور طلبگار ہوتا ہے مجھ پر ایک غنودگی سی چھاگی اچانک ائر ہسٹس کی مدہم آواز مجھے غنودگی سے باہر لے آئی سیفٹی بیلٹ کھوننے کی اجازت مل گی تھی جہاز ہمالیا کی برف پوش چوٹیوں کو نیچے چھوڑتا ہوا بلند ہو رہا تھا ماؤٹ ایوریس دائیں طرف صاف دکھائی دے رہی تھی جہاز کے اکثر مسافر یہ چوٹی دیکھنے کے لئے جہاز کے اس جانب کے کھڑکیوں کی طرف آ چکے تھے لیکن میرا ذہن ماضی کی طرف جا رہا تھا ساڑھے تین سال یعنی ایک ہزار ایک سو اٹھامن دن اور ان ایک ہزار ایک سو اٹھامن دنوں میں بیتے ہوئے انگیت واقعات ایک تیز فلم کی طرح میرے ذہن کے پردے سے گزر گئے جلد ہی پہاڑ ختم ہو گئے اور ائر ہسٹس نے بتایا کہ اب ہم بنگلہ دیش پر سے گزر رہی ہیں اور دریائے کرنا فلی کا ڈیلٹا ہمارے نیچے ہے ڈیلٹا درجنوں پاتوں میں تقسین میلوں تک پھیلا ہوا تھا اور شام کے ڈھلتے ہوئے سورج کی ترشی چھواؤں نے شباؤں نے دریائے کرنا فلی کی درجنوں شاخوں میں ایک آگ سی لگا رکھی تھی شاید ایسے ہی کسی منظر کی وجہ سے شیخ مجیبو رحمان کو مشرقی پاکستان ایلادہ کر کے بنگلہ دیش بنانے کے لئے ہمارا دیش تمہارا دیش سنار دیش کہنا پڑا لیکن یہ تو محض اکس تھا فریب نظر تھا جسے سچ سمجھ کر دنیا کی سب سے بڑی اسلامی مملکت کو دو لخت کر دیا گیا اس وقت بنگلہ دیش بنے کئی سال بیٹ چکے تھے لیکن مشرقی پاکستان کے لئے لاؤس بنگلہ دیش میرے دیواغ میں کہیں فٹ نہیں ہوتا تھا اور آج بھی یہی حال ہے کہ چاہے کتنا کو برا لگے میں اس خطہ زمین کو سابقہ مشرقی پاکستان ہی کہتا ہوں جیسے دوری اور جدائی سے خون کے رشتے نہیں ٹوچتے ویسے اس خطہ زمین کو سابق مشرقی پاکستان کہنے سے اپنایت کا ایک ایسا اندیکھا رشتہ محسوس ہوتا ہے کہ اپنا تھا پھر سابق ہو گیا رشتہ قائم رہے تو سابق پھر اپنا ہو سکتا ہے انشاءاللہ بینککک کا سفر چھ گھنٹوں کا تھا ذہن نے ماضی میں شہلانگ لگائی اور جہاں آن کے رکا وہ سونہ دسمبر انیس سو اکتر کا منحوس دن تھا میں تربیلہ ڈیم بنانے والی کمپنی ٹی جی وی تربیلہ جوائنٹ ونچر میں اسسسٹنس پبلک ریلیشنس آفیسر تھا معقول تنخواہ تھی کمپنی نے بہت سہولتیں دے رکھی تھی اور زندگی نہائی سکون سے گزر رہی تھی بھارت سے ہماری جنگ جاری تھی اور ذرائع بلاک کامیابی کے بڑے بڑے دعوے کر رہے تھے کبھی چینی امداد اور کبھی چھٹے امریکی بحری بیڑے کی ان قریب آمد کے مزدے سنائے جا رہے تھے یو اینو میں ہزاروں سال تک جنگ جاری رکھنے کے دعوے کیے جا رہے تھے جنگ بند کرنے کے لئے پون لینڈ کی قراردار جیسے عالمی طاقتوں کی حمایت حاصل تھی ہمارے وقت کے سربراہ نے بھار دی تھی یہ محسوس کرایا جا رہا تھا کہ چند دنوں میں بھارت کھٹنے ٹیک دے گا اور جنگ بندی کے عیوز مقبوضہ کشمیر تشتری میں رکھ کر ہمیں پیش کر دے گا جنرل لیازی ان دنوں مشرقی پاکستان کی کمان کے سربراہ تھے اور ان کے دعوے کی بڑی تشہیر کی گئی تھی کہ بھارتی فواج کو واپس ان کی سردوں میں دھکیل دیا گیا ہے اور بھارتی ٹینک میری لاش پر حصے گزر کر دھاکے میں داخل ہو سکتے ہیں ان خوشکن داؤں سے بھیلائے گئے دل پر بی بی سی کی یہ خبر بجلی بان کر گری کہ 16 دسمبر 1978 کو پاکستانی فواج ہتھیار ڈالنے کا مہائدہ کر چکی ہے اور جنرل لیازی نے اس رسم کی ادائیگی کے لئے اپنے پرانے ساتھی بھارتی جنرل اڑوڑا کو دعوت دی ہے یقین جانی ہے کہ پہلے تو اس خبر کو سچ مانے پر دل ٹکا ہی نہیں کہ مسلمان ہندووں کے آگے ہتھیار ڈالیں گے محمد بن قاسم کا چند ہزار جوانوں کے ساتھ راجہ داہر کو شکست دینا محمود غزنوی کے سترہ حملے جن میں سواروں کی تعداد کبھی بھی دس ہزار سے زیادہ نہیں تھی ہندوستان بھر کے راجہوں کی لاکھوں کی فوج کو ہر بار شکست دینا اور سومنات تک جہاں پہنچنا اور بے شمار زور جوہر کو ٹھکرا کر زیورات اور جوہوار کو ٹھکرا کر سومنات کے بت کو پاش پاش کر کر تاریخ میں خود کو بت فروش کے بجائے بت شکن کہلانا ہندووں کی سب سے بہادر ذات راجبوتوں کی سب سے اعلیٰ نصر سورج ہنسی کی چودھائی بھائی سے شہنشاہ اکبر کے شادی کرنا جبکہ ہندووں کے دھرم کے مطابق مسلمان کا سایہ پڑھنے سے وہ ناپاک ہو جاتے ہیں احمد شاہ ابدالی کا راجہ جے چند کو چار مرتبہ شکست دینا اور ہر بار اس سے اپنے پاؤں دھلوا کر اسے چھوڑ دینا وہ قوم جو مدینہ کی گلیوں سے نکل کر ایک طرف افریقہ کو فتح کر کے یورپ میں اسپین میں البانیا تک جا پہنچی اور دوسری طرف ایران افغانستان ہندوستان مشرقی روس کی ریاستوں کو فتح کر کے ملائشہ اور انڈونیشیاں تک اپنی حکمرانی کے جھنٹے گاڑے وہ قوم جس نے حضرت خالد بن ولید تارک بن زیاد موسیٰ بن نصیر نور الدین زنگی صلاح الدین عیوبی محمد بن قاسی محمود گزنوی اور ٹیپو سلدان جیسے دلیر جنرائل پیدا کیے جن کا نام سنتے ہی گیر مسلم حکمران خوف سے کامپنے لگ جاتے تھے اس قوم کی سب سے بڑی سلطلت میں مسلمان افواج کی سب سے بڑی تعداد اس قوم کے سامنے ہتھیار ڈالنے کو مجبور ہوئی جس پر ہزاروں سال تک مسلمانوں نے حکمرانی کی تھی مسلمانوں کی تاریخ میں چودہ سو برس کی کامیابوں کے تسلسل میں یقلخت یہ ناکامی اور اتنی بڑی ناکامی جس نے پاکستان کو دو لخت کر دیا یہ ناکامی بلا جواز نہ تھی اس کی وجہ ہمیشہ کی طرح غداروں کا گردار تھا مسلمانوں کو جب کبھی حضمیت کا سامنا ہوا اس کی وجہ محض اور محض غداروں کا گردار تھا اور انیس سو اکتر میں مشرقی پاکستان کے بھولے بھولے عوام کو غدار لٹروں نے کچھ ایسے بھیکایا تھا کہ مغربی پاکستانیوں کو اپنا سب سے بڑا دشمن سمجھنے لگے اور پھر جب سب کچھ لٹ جانے کے پاس جب انہیں ہوش آیا تو انہی غدار لٹروں کا جو حشر کیا وہ سب جانتے ہیں اصل موضوع سے میں کافی دور آ گیا ہوں لیکن اپنی دستان لکھنے کا میرا یہ بھی مقصد ہے کہ میں اپنی نوجوان نسل کو بتاؤں کہ مذہب کی دوری ہمیں کہاں لے آئی ہے ہم بھٹکتے ہوئے اتنی دور نہ نکل جائیں کہ واپسی کا راستہ ممکن نہ ہو آپس میں دستوں گربہ ہونے کے بجائے ہمیں ان طاقتوں ان طاغوتی طاقتوں کی گریفت سے نہ صرف نکلنا ہے بلکہ انہیں نسیتو نابوت بھی کرنا ہے اس میں ہماری بقا ہے غیر مسلمتی مسلم قوتیں اپنے ہر ہر حربے سے ہمیں اسلام سے دور لے جا رہی ہیں جس طرح اسپین جہاں مسلمانوں نے آٹھ سو پر حکمرانی کی وہاں آج ایک اسپنی اسپنی مسلمان نہیں اس طرح غیر مسلم قوتیں چاہتی ہیں کہ دنیا بھر سے مسلمانوں کا نام و نشان مٹ جائے یا پھر وہ صرف نام کی ہی مسلمان رہ جائے نام کے بھی وہ کہاں وقار سے جمیل سے جمی اور اکیل سے اکی بن چکے ہیں صرف ایک واقعے کی مختصر سی تشریح کے بعد اصل موضوع پر آ رہا ہوں خانہ کعبہ میں بحشت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت سینگڑو بوت رکھے ہوئے تھے جن میں سے دو بڑے بوت لات اور منات تھے یہ دوسرے بوتوں کے سردار سمجھے جاتے تھے بوت پرستی پر ہند سے نکل کر حجاز اور مکہ دک جا پہنچی تھی سو کے عدد کو فارسی میں صد، عربی میں میت اور انگریزی میں ہنڈرڈ کہتے ہیں سنکرت زبان کا لفظ ایک منات نامی بوت خانہ کعبہ میں تھا اس سے سو گناہ طاقتوار ہندووں کے مطابق سو منات تھا سومنات کا بکس میں اندر کے ایک خاص کمرے میں مولک تھا اور کمرے کا فرش چھت اور دیوار مکناتیسی لوہے کی بنی ہوئی تھی اور سومنات کے بت کو اس طرح ملحق کیا گیا تھا کہ چھت اور فرش کے مکناتیسی کشی سے وہ ہواں میں بغیر کسی سہارے کے نظر آئے اسی ویسے اسے بتوں کا سردار کہا جاتا تھا ہندو مط میں جو طاقت کو اپنا دھرم سمجھتے سومنات ان کا خدا تھا اس کا سوا حصہ خانہ کعبہ میں منات نام سے تھا محمود غزنوی نے جو کئی گناہ تھے سومنات کو توڑ کر اس نے ان گناہوں کا کفارہ دا گیا محمود غزنوی واپس اپنے ہمراہ سومنات کا دروازہ لے گیا تھا جو قابل کے اجائب گھر میں 1948 تک موجود تھا بھارتی وزیراعظم نہرو کی خوائش پر قابل کے اس وقت کے باست جاہر شاہر شاہر نے وہ دروازہ بھارت کو واپس کر دیا اور اس دروازے کو لگا کہ بھارت نے سومنات مندر کی تحمیر کا کام شروع کی جس کی بہت تشہیر کی گی پاکستان کے پہلے وزیراعظم لیاقت علی خان شہید نے بھی ایک پرس کیمفرس میں پاکستان قوم سے اپیل کی کہ جس تاریخ کو سومنات کی تعمیر نو شروع ہوئی اس روز پیدا ہونے والے ہر بچے کا ماں کا نام محمود رکھا جائے ذرہ نم ہو تو یہ مٹی بڑی سرخیز حیثا کی اب آتا ہوں اپنی داستان کی طرف دنیا بھر میں صرف مسلمانوں کو مارشل ریس یعنی جنگجو قوم کہا جاتا ہے اسی مارشل ریس کی سب سے بڑی سلطلت کے دو لخت ہونے اور دنیا بھر میں مسلمان فوجیوں کی سب سے بڑی تعداد کے ہندوؤں کے آگے ہتیار ڈالنے کا واقعہ کوئی معمولی صدمہ نہ تھا اس صدمے کا اتنا اثر ہوا کہ میں حالت جنو میں انتہائی تیز رفتار سے اپنی گاڑی میں بغیر کسی منزل کے تربیلہ سے نکل آیا جب ذرا ہوا سملے تو میں جہلم سے بھی آگے آ چکا تھا اس وقت میری ایک ہی خواہش تھی کہ میری گاڑی ٹکراج ہے اور میں مار جاؤں حوال ذرا سملتے تو سوچا کہ مایوسی غنا ہے بجائے اس وقت اپنی جان بلا مقصد آیا کروں کیوں نہ اسے ملک اور ملت کے مفاد پر نشاور کر دوں کپنی کا جنرل میجر اور منیجر اور چونکہ ایک ہی دفتر میں بیٹھتے تھے اس لئے دن میں کئی بار اس سے ملنے کا موقع ملتا تھا غالباً بیس یا اکیس دسمبر کو وہ میرے کمرے میں آیا اور کہا میں تمہیں لڑ گئے کے پیدا ہونے کی مبارک بات دوں یا پاکستان کے دو لخت ہونے اور شکست کانے کا افسوس کروں میں نے اسے جواب دیا کہ قوموں کی تاریخ میں اتار چڑھاؤ میں چونتیس برس کا عرصہ کوئی حقیقت یا فیصلہ کون اثر نہیں رکھتا چھے برس قبل اسی بھارت کو ہم نے ایسی شکست دی کہ دورانے جنگ اس کے نمائندے نے اقوام موتحدہ میں کہا تھا کہ ہمیں ابھی اور اسی وقت جنگ بندی کے لئے تیار ہیں اور ہمیں جنگ بندی کرنی ہے اسی وقت ہم جنگ بندی کے لئے تیار ہیں جنگ بندی کے فوراً مہائدہ تاشکند پر بھی دستوہت ہونے کے بعد بھارتی وزیراعظم اپنی مکمل شکست سے بچنے کی خوشی پرداشت نہ کرتے ہوئے وہیں مار گیا پینسٹھ کی جنگ میں پاکستانی سرحہ سے دو سو چالیس میر دور بھارتی حکومت نے اپنا دارور کا حکومت دہلی سے آل آباد منتقل کر دیا بغیر علان جنگ کے حملہ کرنے والے بھارتی بورڈر سے صرف چودہ میل کے فاصلے پر لاہور اور آٹھ میل کے فاصلے پر سیال کورٹ جیسے اہم شہر تک بھی نہ پہن سکے جبکہ اس وقت کے کمانڈر انچیف نے علان کیا تھا کہ چھ ستمبر پینسٹھ جس کی صبح چار بجے بھارت نے پاکستان پر حملہ کیا تھا کہ سہ پہر کو لاہور جیم خانہ میں چھوٹا پیک پیوں گا بھارتی مقبوضہ کشمیر میں جھم چھوڑیاں کی چھونی پر ہمارا جھنڈا لہرا رہا تھا قصور سیکٹر میں بھارتی سرحات میں گیارہ میل اندر ہم نے ان کے خاصے بڑے شہر کھیم کرن اس شہر میں چار سینما تھے پر قبضہ کر لیا تھا ہم نے بھارتی ائر فوس کے تین سو سے زیادہ جہازوں کو ہوای جنگوں میں یا ہوای اڈوں پر کھڑے کھڑے ہی تباہ کر دیا تھا ہمارے ایک اکیلے ہواباز محمود آلپ نے سرگودہ کے ہوای اڈے پر حملہ کرنے والے چھے انیس جہازوں کو پینتالی سیکنڈ میں انیس ستمبر سے کم تک انیس سے کم تر جہاز ایف ایٹی سکس سے تباہ کر دیا تھا اس وقت ہماری ساری قوم ایک ساتھ تھی جیسے ہاتھ کی چار انگلیا اور انگوٹھا مل کر گھونسہ بن جاتا ہے ہم اس وقت علاق علاق نہیں تھے بلکہ پوری قوم ایک گھونسہ بن چکی تھی گھونسہ بن چکی تھی بھارتی تو پاکستانی گھونسے سے ایسا ڈرتا ہے کہ شہیدہ ملت لیاقتلی خان نے بھارت کو صرف گھونسہ دکھایا ہی تھا تو بھارت ڈر کر اپنی فوجوں کو بارڈر سے باہر پیچھے ہٹا کر لے گیا تھا لیکن افسوس اب ہماری قوم سیاسی لٹروں کے بہکاویں میں آ کر تقسیم ہو گی تھی جس کا نتیجہ ہمیں اس شکست کی صورت میں ملا کہ میں نے جنرل منیجر کو کہا تھا کہ تم میرے بچے کی پیدائش کی مبارک دو کیونکہ یہ بچہ ایک نئی سہر کی نوید لے کر آیا ہے کہنے کو تو میں دل کو بہت دھارس دیتا تھا لیکن کابو میں آئی نہیں رہا تھا بلا آخر جنوری 72 کے دوسرے عشرے میں میں نے ملازمت سے استفعہ دے دیا اور ایک ماہ کا نوٹی سپیرٹ پورا کر کے میں اپنی فیملی کو اپنے ابائی گاؤں میں چھوڑ کر راولپنڈی اور افواج پاکستان کے ایک انتہائی حساس ادارے میں جا کر خود کو کسی بھی قسم کے خطرنا کام کے لیے رضاکارانہ طور پر پیش کر دیا ادارے کے حکام پہلے تو حیران ہوئے کہ اس مایوسی کے دور میں ایک سویلین اس طرح خود کو بطور رضاکار پیش کر رہا ہے قریب 20 روز میرے مختلف اقسام کے انٹرویو ہوتے جا رہے تھے اسی دوران انہوں نے اپنے ذرائع سے میرے پورے ماضی کو گھنگار ڈالا جب پورے طور پر مرتمین ہو گئے تو انہوں نے مجھے درپیش آنے والی مشکلات زندگی کے خطرے اور پکڑ جانے کی صورت میں انتہائی تشدیو سے درانا چاہا کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ اس ادارے کے لئے کام کرنے کا میرا عرادہ آخر محض ایک وقتی جنون ہے تو میں واپس لوڈ جاؤں گا وہ چاہتے تھے کہ اس ادارے کے لئے کام کرنے کا میرا عرادہ اگر محض ایک وقتی جنون ہے تو میں واپس لوڈ جاؤں لیکن میری ثابت قدمی سے جب انہوں نے دیکھا کہ میں وقتی جنون کا شکار نہیں بلکہ اپنے وطن کے لئے بڑی سے بڑی قربانیں دینے کو دل کی گہرائیوں سے تیار ہوں تو پہلی ملاقات سے ایک ماہ کے اندر مجھے باقاعدہ طور پر ادارے میں شامل کر لیا گیا اور ہفتے کے اندر میری تربیت کیا کام شروع کر دیا گیا میری تربیت کے لئے چھ ماہ کی مدت مقرر کی تھی جب میں نے چار ماہ اور چند روز میں مکمل کی میری تربیت کے لئے چھ ماہ کی مدت مقرر کی تھی جو میں نے چار ماہ اور چند روز میں مکمل کی ملکی سلامتی کے پیشے نظر تربیت کی تفصیلات میں میں نہیں جا سکوں گا مختصر صرف یہ عرض کر سکتا ہوں کہ بے پناہ جسمانی مشکت جوڈو اور سٹیٹنگ اینڈ مومائل سرویلنس کے طریقے سکھائے گے اور اگر خود پھنس جاؤ تو ان سے بچنے کے طریقے بھی اور سب سے اہم یہ کہ اس کے دوران مجھے مکمل طور پر ایک بھارتی شہری بنا دیا گیا ان کے طور طریقے رسم و روائے زبان اور سیاسی اور معاشرتی زندگی کے علاوہ بھارتی افواج کے متعلق تمام معلومات بھی اصبر کرا دی گی ان کی ٹرینوں بسوں اٹوں شہروں صوبوں غرص کے ہر وہ بات جس کو ایک پڑے لکھے بھارتی سے توقع کی جا سکتی ہے جس سے کی ایک بھارتی پڑے لکھے بھارتی سے کے بارے میں توقع کی جا سکتی ہے اس طرح کی میرے دماغ میں وہ چیزیں بٹھا دی گی بٹھا دی گی میں ایک مکمل بھارتی شہری کا روپ دھار گیا اس کے بعد تشدد برداشت کرنے کی تربیت اور جسمانی اور ذہنیتی عذیت پوری کی گی یہ دیکھنے کے لیے کہ میں کس حد تک تشدد کو برداشت کر سکتا ہوں پھر وائرلیس آپریٹ کرنا چھوننی اور فوجی پڑاؤں پر حملے معلومات کے حصول کے طریقے گرس کے ہر پیلو سے مجھے اپنے فرائض کی انجام دہی کے لیے تیار کر دیا گیا میری زندگی کی سب سے پہلی ملازمت سابق معاشر کی پاکستان چٹا گانگ میں ایک معروف چائے کی کمپنی میں چائے کی بلنٹنگ کی کی تھی مجھے بھارت میں پوشیدگی فرام کرنے کے لیے وہ بہت آسان کام آئی پوشیدگی فرام کرنے کے لیے وہ بہت کام آئی میں کھلی چائے کہ ایک تاجر کے طور پر ہر چھوننی میں جا سکتا تھا میں بمبائی میں نیو ٹیگ پاورڈر کا رہائشی تھا یہاں تاکہ مکمل انتظام تھا کہ اگر کوئی میرے دیئے ہوئے ایڈرس سے میرا پتہ پوچھے تو اسے پتہ چل جائے کہ ونوچ چوپڑا جو کہ میرا کور کے دوران کا نام تھا یہاں رہتا ہے اور چائے کا کاروبار کرتا ہے تربیت کا آخری حصہ پاکستانی چھوننی سے مطلوبہ معاملات حاصل کرنا تھی اور یہی میرا امتحان تھا جس نے میں نے نہ صرف مطلوبہ معلومات حاصل کی بلکہ اس کے لئے بعض حصہ خفیہ راز بھی معلوم کر کر اپنے سازہ کو دیئے چنانچہ مجھے گروپ لیڈر کے طور پر سلیکٹ کر لیا گیا میرے گروپ میں چار ساتھی تھے جو افواج پاکستان میں مختلف کاموں کے ماہر تھے یہ وائلس ٹیکنیشن بلاسٹنگ کے ماہر دورانے مشن خطرے کو بھامنے والے یعنی ہماری نگرانی کرنے اور کئی فس جائے تو دشمن کو زیر کرنے یا حلاق کرنے والے تھے گرز کہ یہ ایک مکمل گروپ تھا بحیثیت گروپ لیڈر کے وہ میرا ہر حکم ماننے کے پابان تھے اور خود اپنے فیصلے سے کوئی کام انجام دینے کی انہیں اجازت نہیں تھی ہم سب نے الگ الگ رہنا تھا اور میرے بغیر آپس میں رابطہ نہیں کر سکتے تھے مجھے ان سب کی رہائش کا عمد رکھنا تھا لیکن انہیں میری رہائش کا عمد نہیں ہونا چاہیے تھا بھارت میں اپنے ہمدردوں سے رابطہ کرنے کی صرف مجھے اجازت تھی گرز کہ ہم پانچ افراد کی یہ چھوٹی سی فوج اپنے مشن کے لیے بلکل تیار تھی اور ہمیں چوبیس گھنٹے کے نوٹس پر اپنے مشن پر روانہ ہونا تھا ایک پت مزید کہ ہمیں پانچوں کو پہلی بار تربیت مکمل ہونے کے بعد یہ چند لمحوں کے لیے ملوائے لیا گیا تھا ایک دوسرے کے مطلق تفصیلی معلومات کسی کو نہ تھی یہ ایک ایسی مہہم کے لیے انتہائی اہم ہوتا ہے تاکہ اگر کوئی دشمن کی گریف میں آج ہے تو تشدد برداشت نہ کرنے کی صورت میں بھی وہ باقی ساتھیوں کے مطلق نہ بتا سکے تاکہ اگر کوئی دشمن کی گریف میں آج ہے تاکہ اگر کوئی دشمن کی گریف میں آج ہے